وزیراعظم پاکستان عمران خان کے زمان پارک لاہور میں رہائش گاہ کے باہر اسادزہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اسادزہ کا مطالبہ ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے آپ کو اس وقت اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زمان پارک لاہور میں رہائش گاہ کے باہر اسادزہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور اسادزہ کا یہ مطالبہ ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زبیر ساجد ڈھلنوں سے زبیر بتائیے گا اور کیا مطالبات ہیں احتجاجی مظاہرین اور اسادزہ کے جی بلکل وزیراعظم عمران خان لاہور میں اپنی مرائد کا زمان پارک میں موجود ہیں تو ان کی راہت کا ہے کہ باہر سادزہ نے احتجاج کا رکھا ہے اس سے علاوہ ایک پتھان کمیونٹی ہے انہوں نے بھی احتجاج کا رکھا ہے اسادزہ کی بڑی قضاعت دیا زمان پارک میں راہت کا جو باہر موجود ہے ان کا مطالبہ ہے کہ وہ جو کنٹریکٹ کے ملازمین ہیں جس نے بھی سادزہ ان کو جہاں مشکل دیا جائے اسادزہ کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت نے ہماری بات بلکل نے سنی تھی کسانوں سے سادزہ جہاں کنٹریکٹ بیس پر پنیابی انیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اب وزیراعظم عمران خان ہے یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان سے ہماری ترخواست ہے یہ ہماری بات سنیں اور ہمیں جو ہمارے جو کنٹریکٹ ہیں ان کو جو ہے مستقل طور پر تبدیل کر دیا جائے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان کا عرب اٹھانے کے بعد آج لاہور کا پہلا دورہ کا کال رات لاہور پہنچے تھے اور آج ان کا دوسرا دن ہے اور مصروف ترین دن جو ہے آج عمران خان لاہور میں گزاریں گے عمران خان سب سے پہلے جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان بزار سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان بزار سے بھی ملاقات کریں گے جے بہت شکریہ زبیار ساجے دھل لوں آپ کا